ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک شوقین لڑکا رہتا تھا عبداللہ ہمیشہ سمندر کی وصوتوں اور اس کے اسرار اور عموز سے متوجہ رہا تھا ایک دھوپ والی صبح ساحل پر کھیلتے ہوئے اس نے ساحل پر دھوئی ہوئی بوتل میں ایک پیغام کو ٹھوکر ماری غور سے نوٹ نکالتے ہی اس کی آنکھیں جوش سے بھر گئیں اس میں لکھا تھا مدد ایک ویران جزیرے پر پھانسے ہوئے امید ختم ہو رہی ہے اس پر اس نام سے دستخط تھے جسے عبداللہ نہیں پہچانتا تھا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ گاؤں کے بزرگ کے پاس بھاگا اور پیغام پہنچایا گاؤں والوں نے مل کر ایک ریسکیو مشن کا احتمام کیا دنوں کی محنت اور عظم نے انہیں ایک دور دراز جزیرے تک پہنچایا جہاں انہیں ایک تھکا ہوا پھانسا ہوا مسافر ملا مشکور اور آنسو بہاتے ہوئے مسافر نے بتایا کہ وہ جہاز کیسے تباہ ہوا تھا عبداللہ نے سیکھا کہ احسان کا چھوٹا سا عمل بھی اہم اثر ڈال سکتا ہے بوتل میں پیغام مدد کے لیے پکار رہا تھا اور اس کے تجسس اور فوری عمل نے ایک جان بچائی تھی گاؤں نے عبداللہ کو ایک ہیرو کے طور پر منایا اور وہ ہمدردی کی اہمیت کو جانتے ہوئے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں بڑا ہوا کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ بعض اوقات تجسس اور ہمدردی کسی کی زندگی میں مصبت تبدیلی لانے کے غیر متوقع مواقع کا باعث بن سکتی ہے